بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور Welcome back to my channel آج کی میری ویڈیو بہت ہی informative ہے میری آج کی ویڈیو کو بالکل skip نہیں کرنا ویڈیو کو last تک دیکھنا ہے جب آپ last تک ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا اب یہ آپ نے depend کرتا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے یہ skip کر دینا ہے اچھا یہ میرے پاس لیمن تھے یہ سٹارٹ کر رہی ہوں تو اس کو تھوڑا سا میں نے ہیٹ کر لیا تھا ان کے سٹوف کو میں نے آن کر لیا تھا اور اس پر آپ کے پاس جو بھی سرف ہونا تو آپ اس پر ڈال لیں صرف دو سے تین منٹ بلکل کم آگ پر آپ نے تقریباً اس کو نرم تھوڑا سا کر لینا ہے اس کے بعد پکانا نہیں ہے بلکل بھی صرف دو سے تین منٹ یاد رکھئے اس کے بعد ہم اس کو بلینڈر میں ڈال لیں آپ کو بتا لیمن تو ہم جوس بناتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ چھلکے بہت ہی یوسفل ہیں لیکن آج کی ویڈیو دیکھیں آپ کبھی بھی لیمن کے چھلکے پھینکیں ہی نہیں اور اس کو اس طرح بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کرنا ہے پانی بھی ڈال دیں گے ہم اس میں کیچن کی کلیننگ میں لیمن بہت ہی کردار ادا کرتا ہے آج کے بعد سے آپ کوئی بھی لیمن میکس جیسے باہر ہوتے ہیں یا ڈش وار شاپ نہیں بائے کریں گے اچھے اس میں میں نے پانی ڈال دیا تھا اور اس کو گرینڈ کرنا پانی بہت زیادہ نہ ڈال یکا یہاں جگ سے گرے گا اچھے اس کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو چھانیں گے میرے پاس تقریباً ہاف کیجی Hait MAN تھے اس کے چھلکے تھے اور میں نے یہ جگ فلحال ڈال کے بلینڈ کرنا ہے پھر اس میں مزید میں نے دو جگ بھر کے ڈال دئیئے تھے یہ میں نے بلینڈ کر لیا اور تقریباً 5 سے ماڈ تک کیا تھا پھر بھی تھوڑا سا گودہ رہ گیا تھا تو ہم اس مکسٹر کو چھان لیں گے اچھے سے میں نے ایک پتیلی اکھا لی تھی اس کو چھان لینا ہے چھانے کے بعد یہ جو ہمارا گھانا مکسٹر ہے یہ میکس جیل ہو گئی ہے ہمارے پاس ریڈی اور ہم اسے چاہے برتن دھویں چاہے ٹیپ دھویں چاہے واش پیرسن چاہے سنک چاہے فرش ہر چیز چمک اٹھے گی آپ یہ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں مہنگے سے مہنگے جو ہم لیتے ہیں صفائی کرنے کے لیے وہ اب یہ نہ چھوڑ دیں گے اس کو چھان میں تقریباً دو جگ بھر کے ڈالے تھے میں نے اور یہ میری جو بوٹلز ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گی میں اس کو بوٹل میں ڈالوں گی میرے پاس یہ کوئل کی تھی اور ایک میں نے کوک کی خالی بوٹل تھی اس میں ڈالا تھا ابھی میں آپ کو ڈال کے ڈکھاؤں گی اچھا چھانتے وقت یہ جھاگ نکلتی ہے تو جاہرہ سرف کو ہم نے بلینڈ کیا ہے تو جھاگ تو اس طرح ہی ہوگی تو ویٹ کر لیجئے گا اس مکسچر کو پھینکیے گا نہیں پھر جب یہ بیٹ جائیں تو پھر آپ نے اچھے سے چھان کر اس مکسچر کو بوٹلز میں ڈال دینا ہے یہ جو ہم نے ڈش واش بنایا ہے اس سے آپ کپڑے بھی دھو سکتے ہیں اچھا یہ جب ہم بلینڈ کر لیں گے اس میں بیکنگ سوڈا دو چمچ بھر کے میں نے ایڈ کر دیا تھا پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اب جب ہم اس سے کوئی بھی چیز واش کریں گے تو آپ کی سوچ ہوگی کہ کس طرح ہماری چیزیں چمک اٹھیں ایک ماہ سے بھی زیادہ ٹائم تک کہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں جو چیز آپ اسے دھویں گے چمک اٹھیں گے اور میں نے دو بوٹلز میں اس لیے ڈالا تھا ایک بوٹل سے میں برتن دھوں گی اور ایک سے فرش ساف کروں گی اور میں نے شاور بوٹل جو سپری بوٹل ہوتی ہے اس میں بھی میں نے ڈالا ہے کیونکہ اس سے ہم کیپنٹ بھی واش کر سکتے ہیں واش نہیں یعنی کہ سپری کریں گے اور کلین کر سکتے ہیں اسی طرح اوون کی سرفیس ہو گئی فریج جو بھی آپ ساف کرنا چاہے اچھا یہ پتیلی جو ہے کافی اس طرح کالی کالی ہوئی ہے تو اس کی شائن بھی برقرار رہے گی جب ہم یہ لگائیں گے اور یہ دیکھی کتنے کالی نشان ہے اس کو ظاہرہ بھی کالی نشانوں کے لیے جیسی بھی پتیلی تھی تو میں نے اٹھا لی اس لئے آپ مائنڈ نہ کیجئے گا یہ کہیں سے ٹیڑی لگ رہی ہے اچھا تو منٹ کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا بھی جب میں اس کو واش کروں گی تو آپ دیکھئے بہت ہی شائن کر رہی تھی اسی طرح سٹیل کے بٹروں کو چمکا سکتے ہیں اور شیشے کے گلاس ہو گئے شیشے کی پلیر سب چمک اٹھے گا کیونکہ جو لیمن کی پروپرٹیز ہے نا وہ کیا ہیں آپ کو اگر پتہ لگ جائے نا تو آپ کبھی بھی چھلکیں نہیں پھینگیں گے اچھا جو سپری بوٹل میں میں نے ڈالا تھا اسے آپ کاؤنٹر ٹوپ بھی کلین کر سکتے ہیں فریج کی باہر سے سرفیس اوون کی سرفیس ہو گئی اب یہ فریج کا باہر والا سائٹ تھا نا کلین کری تھی آپ یقین کریں اتنا کلین ہو گیا تھا نا کہ میں خود ہی حیران ہو جاتی ہوں کہ یعنی کہ تھوڑی سی محنت میں نا اتنا ہمارا اچھا کام ہو جائے اور کوئی ہمارے پیسے بھی نہیں خرچ ہوئے وہی چھلکوں سے ہم نے اتنا اچھا لیکویڈ میکس بنایا جسٹ سرفی ڈالا اس میں اور آپ کی سوچ ہوگی ہر چیز آپ کی چمک جائے گی آپ خود سوچیں کچھن میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں ایلوٹران کی ساری چیزیں وہ کلین ہو جائیں فریج کی باہر سے سرفیس کاؤنٹر ٹوک چولا اور کچن میں ٹیپ جو ہوگئی برطن سارے کے ساری چیزیں اسی ڈیش واش سے جو لیکوڈ میں نے بنایا ہے اسی سے آپ پلین کریں اور جب آپ فرش پہ ڈالیں گی تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے چمک اٹھائے گا آپ کا فرش تو آپ نے یہ ڈپ ضرور ہی آزمانی ویڈیو گر اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا ہے جو چینل پہ نیو ہے وہ چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ نے یہ ٹرائے کیا ہے کہ نہیں ملتے ہیں پھر اللہ حافظ